اسلام علیکم ویورز امیدہ آپ خیرے سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل کے ایس پی آری آج کی ایک انبوکسنگ ویڈیو ہے ڈیانا 350 T05 یہ ہمیں وسی خان نے بجوائی ہے ہمیں فار سیل ہے یہ تو انبوکسنگ کرتے ہیں اس کی کنڈیشن چیک کرتے ہیں یوز میں ہے تو دیکھتے ہیں اس کی کنڈیشن کیسی ہے کھدر بہا جائیں جی ویورز امید آپ خیریہ سے ہوں گے جیسے کہ ابوبکر بھائی نے آپ کو آرڈیڈی پہلے بتا دیا کہ ہم 350 میگنم پائنٹ ٹو ٹو میں T05 میں اس کے انبوکسنگ کرنے جا رہے ہیں کچھ بھائی کہہ رہے ہیں ہمیں 350 میگنم چاہیے لیکن ہم جب وہ ہم سے رابطہ کرتے ہیں تو ہم ان کو بتا دیں کہ یہ سیل ہو چکی ہے تو فیلہا یہ سیل نہیں ہوئی جس بھائی کو چاہیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں باقی پرائیس کی بات آپ اس کی کرتے ہیں تو بھائی پرائیس ہم اس کی کنڈیشن دیکھ کے اس کی ہر ایک چیز دیکھ کے پھر ہی جو اس کی کرنٹ پرائیس ہے وہ منشن کریں گے ٹھیک ہے اس کا ہم نے سپرنگ بھی نوٹ کرنا ہے جو اس کی سیل ہے وہ سارا کچھ دیکھ کے کتنے پرسنٹ یہ یوز ہوئی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد انشاءاللہ یہ آپ کو بتائیں گے اس کی ایکچوال پرائیس بتائیں گے ابو بکر میں اس کی انبوکسنگ کر رہے ہیں آئی ٹی میں اس کا یہ ڈب ہے اسر وان تھوزنڈ کیمو کلر میں یہ ڈب میں پیک ہے کافی اچھی پیکنگ کی گئی ہے جیسے کہ تین سو چار ستر ٹی ایچ ٹارگٹ ہنٹر کی پیکنگ کی گئی ہے اس کی پیکنگ بھی بہت ہی کمال کی ہے دل خوش ہوتا ہے جب پیکنگ اچھی کرتے ہو جب بار پر میں اپنے ویور سے اپنے چانے والے سے یہی ریگویسٹ کرتا ہوں کہ جب بھی آپ کوئی چیز کسی کو بجواتے ہیں تو پیکنگ میں کوئی لہاپ روائی نہ کرے اگر ایک سائٹ ٹوٹ گی ایڈیانا کی سائٹ آپ کو پتہ ہے چھے ہزار سے سات ہزار کی راؤنٹ اپ آؤٹ ہے اگر کوئی تھوڑا سا اس کے اوپر خراشیں آگئی کوئی بھی پرابلم آگیا تو پھر آپ کو پتہ ہے کتنا لاؤس ہو سکتا ہے تو اس وجہ سے بھائی میرے دو سو سو دو سو کو نہ دیکھیں اچھی سی ٹیپ لیں اچھے سی شاپر لیں شاپر میں پیک کر کے اچھے طریقے سے بجوائیں تاکہ کوئی جو ای پی سی بھی ہے جو آپ کی ائر آئی فیل ہے وہ محفوظ رہے وہ خراب نہ ہو کیونکہ یہ دیکھیں بہت کمال کی پیکنگ کی گئی ہے ابو بکر بھائی کے بھی پسینے چھوٹ رہے ہیں مجھے لگ رہے تو میرا دل خوش ہوتا ہے جب اتنے اچھے طریقے سے آپ پیکنگ کر کے بجواتے ہیں تو اللہ پر بعض وقت اس سے پہلے ہم میں نے منگوائی تھی چوان ایر کنگ تو اس کی سائٹ ٹوٹ گئی تھی اس کے علاوہ ہم نے دو چونتیس کلاسک منگوائی تھی ان کی بھی ایک سائٹ ٹوٹ گئی تھی ابو بکر بھائی آپ کو یاد ہوگا جو پنڈی سے ہم نے منگوائی تھی جو کراچی سے ہم نے منگوائی تھی اس میں بالکل اکیلی جو چوان ایر کنگ تھی اس میں کوئی شاپر نہیں تھا کوئی سپورٹ کیلئے کوئی بھی چیز نہیں تھی اور جو ہم نے چونتیس کلاسک منگوائی وہ تھوڑا سا انہوں نے مطلب انہوں نے وہاں سے پیس نکالا نکال کے پھر الٹی سائٹ پہ رکھ دیا دبے میں سے نکال کے الٹی سائٹ پہ رکھ لے جس کی وجہ سے وہ ڈیمیج ہو گئی وزن کے وجہ سے تھوڑا سا وہ سائٹ ٹوٹ گئی تھی اور دونوں اکٹھی پریس کی گئی تھی دونوں اے رائیفلز اور بار بار میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں میرے بھائی بریڈنگ سیزن ہے ہنٹنگ بریڈنگ سیزن ہے تو مجھے کچھ بھائی کہہ رہے ہیں خیزر بھائی بریڈنگ سیزن سٹارٹ ہے لوگ شکار کر رہے ہیں بھائی خدا کا خوف کرو بھائی اللہ کی بگڑ سے درو ہم بھی کرتے ہیں ہنٹنگ یہ نہیں ہنٹنگ نہیں کر دے لیکن ہم ہنٹ سیزن میں کرتے ہیں ابھی سیزن بچے ہیں ان کے ٹھیک ہے جب بچے جب آپ کو ایک allow ہوتا ہے بارہ بور کا جس کے پاس لسنس ہے اس کو شوٹنگ لسنس allow کیا جاتا ہے تو جن کے پاس لسنس ہے وہ مرغابی کا شکار کر سکتے ہیں مرغابی ہے آپ اس کا شکار کریں بارہ بور کا لسنس بنوائیں اگر آپ اتنے ہی شوقین ہیں پیسے بھریں اور شکار کھیلیں اور کچھ بھائی ہمارے اوپر اعتراض کر رہے تھے کہ آپ ویڈیو نہ بنا دیں اعتراض نہ لگتا بھائی ہم لسن سولڈر رہے ہیں جبکہ انہوں نے وائلڈ ڈائف والا نے خود کہا ہے کہ اگر آپ ویڈیو شو بھی کرتے ہیں بناتے بھی ہیں تو آپ شو کریں فلان دن ہم کر رہے ہیں فلان ایریے میں کر رہے ہیں ہم لیمٹ میں شکار کریں گے انہوں نے بھی انہوں نے بھی ہمیں اللہو کیا کہ آپ ویڈیو بنا سکتے ہیں لیکن آپ شو کریں گے بھائی ہم اس ایریے میں کر رہے ہیں ہم دس پرندے ہٹ کریں گے رولز ان ریگولیشن کو فالو کریں گے ٹھیک ہے تو سارا کچھ کر کے آپ ویڈیو بنا سکتے ہیں بھائی جب وہ کہہ رہے ہیں تو آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے ٹھیک ہے تو آپ بھی گریز کریں ٹھیک ہے اگر آپ کو زیادہ شوق ہے ٹھیک ہے آپ بھی اپنا چینل بنائیں وہاں پہ ویڈیو اپلوڈ کریں میں جیسے کہ آپ کو بتا رہا ہوں تو ابھی بس تھوڑی سی رہ گئی ابھی کھل جائے گی انشاءاللہ دکھاتے ہیں آپ کو یہ بیوٹی تین سو پچاس میگنم اور بار برے میں آپ سے ریکسٹ کرتا ہوں جس ائر رائیفل کا ریکوائل زیادہ ہوتا ہے چوان ائر کینگ ہوگی باون ہوگی تین سو پچاس میگنم ہوگی تو اس کے لئے ابوبکر بھائی اور میں آپ کو بار بر ریکمینڈ کرتے ہیں بلز آئی کے ماؤنٹ لیں تو ریکوائل لیسٹ ہوتے ہیں میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کیا وہ لازمی آپ استعمال کریں انشاءاللہ ریزلٹ آپ کا پی سی بی کی طرح ریزلٹ ہوگا اگر کسی کو تین سو پچاس میگنم پوائنٹ وان سیون سیون میں چاہیے وہ بھی آپ کو مل جائے گی اگر کسی کو برینڈ نیو اکتیس پینثر چاہیے وہ بھی آپ کو مل جائے گی ایم سکسٹین اویلیبل ہے اور اس کے علاوہ پی فیفٹین اویلیبل ہے اس کے علاوہ پی 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 پیس اویلیبل ہے چار سو ستر ٹی ایچ ٹارگٹ ہنٹر یوز میں ایک اور اچھی کنڈیشن میں لچ پیش کنڈیشن میں پڑی ہے وہ بھی اویلیبل ہے وہ بھی آپ کو مل سکتی ہے یہ دیکھیں یہ سائٹیں ہیں ماشاءاللہ بالکل اوکے ہیں یہ بہت اچھے طریقے اس میں نے بجوائیے یہ بھی چیک کرتے ہیں یہ بیوٹی نگل رہی ہے چیک کر دیکھوں یہ اس کی سائٹ ہے دیانہ تین سو چاس میگنم کی یہ میڈل سائٹ ہے یہ والی فرنٹ سائٹ ہے اس کی ٹھیک ہے تین سو چاس میگنم کی ٹھیک ہے باکی ابوبکر بھائی اس کی کنڈیشن ابوبکر بھائی انبوکسنگ کر رہے ہیں وود سٹاک میں ہے تین سو چاس میگنم ایک ہزار سے ایک ہزار گیارہ سو ایسیس کا ہوتا ہے پوائنٹ ٹو ٹو میں ہے پوائنٹ وان سیون سیون میں نہیں ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھائی پوچھ رہے تھے مجھ سے بھائی پی سی پی میں ڈیانہ کی کونسی پی سی پی ہے ڈیانہ کی بھائی پی وان تھاؤزنڈ ہے ہم نے آرڈی ایک سیل کی ہے پی وان تھاؤزنڈ ایس ہے اور ایک پی وان تھاؤزنڈ سپیشل ٹی ایچ ٹی ایچ ہے ساری ٹی ایچ ہے وہ بھی پی سی پی میں تین آپ کو آویلیبل مل جائیں گے چوان ایئر کینگ کے بارے میں آپ پوچھ رہے تھے چوان ایئر کینگ بھی آپ کو مل جائے گا اور اس کے علاوہ ڈیانہ الیون موڈل ہے پوائنٹ وان سیون سیون میں اگر کوئی شاکین ہے وہ بھی آپ کو مل جائے گا پوائنٹ ڈیانہ اکیس پین تھر ہے اور اس کے علاوہ ڈو سو چالیس موڈل ہے یہ بھی آپ کو مل جائے گا اور نورمل بجٹ میں آپ نے لینا ہے تو ہیڈسن سٹائکر گیارہ سو ایچ مل جائے گی اور ہیڈسن ایئر ٹیکٹ مل جائے گی مہاشاللہ ٹی زیرو فائف اچھی کنڈیشن ہے یہ دیکھیں بات کی کنڈیشن دیکھیں لاش پیش کنڈیشن میں لگ رہی ہے پاکی سپرنگ ہم اس کی چیک کریں گے یہ جینین ہے سپرنگ جو اس کی سیل ہے وہ جینین ہے اس کے بعد ہم دیکھیں گے باقی ابوبکر بھائی کوالٹی اس کے بولٹ جو نٹ ہیں وہ چیک کر لیں اندر سے گروز چیک کریں اس کے کنڈیشن اس کی ٹھیک ہے باقی ابوبکر بھائی دیکھ رہے ہیں نٹ چیک کر رہے ہیں اس کے ہر چیز اوکی اوکی ارجینل ہے اب گروز اب اس کے لوڈ کریں ان لوڈ کریں اس کو پروبلم ہے رول ہم ایدرہ کے لک جاتی ہے پھر اس کو دیکھنا پڑے گا کیا ایشو ہے اس میں کیوں یہ کر رہی ہے ٹھیک ہے باقی گروز اس کے دیکھیں گروز بھی اس کے صاف کرنے والے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ ابھی یہ نیچے لوڈ نہیں ہو رہی ٹھیک ہے ہم اس کو چیک کریں گے کیا کہ اس میں مسئلہ ہے کیوں لوڈ نہیں ہو رہی باقی سپرنگ اور اس کی جسیل ہے وہ بھی ہم چیک کر کہ آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ تو ابھی لوڈ نہیں ہو رہی اس وجہ سے ہم پریشر بھی اس کا چیک نہیں کر سکتے تو انشاءاللہ اس کو سیٹ کرنے کے بعد اس کی دوبارہ سے ایک ویڈیو بنائیں گے اور پھر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو دیکس ویڈیو میں دوبارہ ملقات ہوگی دعاوں کی درخواست ہے ہنستے رہے مسئلات ترہے پاکستان زندہ بار جی ویورز لوڈ نہیں ہو رہی تھی اس وجہ سے تھوڑا ابو بکر بھائی بھی ڈال رہی تھی میں نے پھر چیک کی ہے تو یہ دیکھیں لوڈ ہو رہی ہے لیکن یہ چیک کرنا پڑے گا سپرنگ میرے اندازے کے مطابق سپرنگ اس میں ڈوپلی گیٹ ہے سپرنگ جینین نہیں ہے باقی ہو سکتا ہے جینین بھی ہو ہم اس کو کھول کے ویریفائی کر کے پھر یہ آپ کو بتا سکتے ہیں ابھی تو لڈ ہو رہی ہے بھو بکر بھائی ایک دو پیلٹ بھی چلا لیں اس کے پاور چیک کر لیں ٹھیک ہے پھر چیک کر رہے ہیں پہلا پیلٹ تو چلا رہی ہے ابھی بھو بکر بھائی میں یہاں سے دیکھتا ہوں کتنا ڈیمیج کرتی ہے یہ دیکھیں نا تو لوڈگ کرتے وقت کافی پرابلم کا سامنا کرنا کرنا پڑتا ہے لیکن اس کو انشاءاللہ کر لیں گے اوکے یہیتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے یہ ہو سکتا ہے انہوں نے سپرنگ جو ہے جو میں آپ کو بارے پر کہتا ہوں کسی ایکسپرٹ سے آپ نے کوئی چیز چینج کروانی ہے کسی ایکسپرٹ سے آپ چینج کروائیں ہو سکتا ہے بھو بکر بھائی الٹی سائیڈی انہوں نے ڈال دی ہو کچھ سارے پرابلم ہو سکتا ہے یا اندر سے کوئی جو اس کی گھوری ہوتی ہے وہ کوئی ٹوٹ گئی ہو ٹھیک ہے یہ بھی ہم دیکھیں کھول کی انشاءاللہ چیک کر لیں گی یہ جو آواز آ رہی ہے یہ آواز بھی نہیں آئے گی انشاءاللہ اوکی ہو جائے گی ٹھیک ہے بھو بکر بھائی اوکی ہوگی سر تینکیو امید ہے آپ خیریہ سنگی آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل کے ایس وی ہاری تو آج ہمیں کسی یہاں پہ کچھ بھائی ہیں انہوں نے بتایا تا خیزر بھائی یہاں پہ نا مرغابی آ رہی ہے تو ہم وزٹ کرنی آئے ہیں تو آج ہے بھی سنڈے لیکن کافی کوشش کی ہے ابو بکر بھائی اور میں نے کہ مرغابی مل جائے لیکن ابھی دیکھ لیں جگہ دیکھیں ابو بکر بھائی سیٹ پہ دکھائیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں تو مرغابی تو آج ہمیں کہیں نظر نہیں آئی کافی کوشش کی ہے تو اس کے بعد ابو بکر بھائی نے کہا ہے کہ ایس وی میرے پاس دکھائیں ابو بھائی اے اے باتیس ہے تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ بھی اے باتیس لیں تو ہمارا تھوڑا سا مائنڈ چینج ہو گیا ہے مرغابی دیکھتے دیکھتے ہمارا پروگرم بن گیا ہے ہم جا کے نا تو ابو بکر بھائی کے ساتھ کا انشاءاللہ یہ ابو بکر بھائی کس کلرک ہے آپ کا یہ بلو کلرک ہے تو مجھے کس کلرک لینا ہے وائیڈ کلر میں ابو بکر بھائی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو میرے پاس بلو کلرک ہے تو آپ وائیڈ کلرک لے رہے ہیں بلیک کلرک نہ لیں وہ پھوڑا سا پرابلم کرتا ہے اور اس کے علاوہ دوسرا کون سا کلرک ہے پنکی پنکی بھی وہ کہہ رہے ہیں وہ نہ لیں پنکی سے لیڈیز استعمال کرتی ہیں تو آپ نے جو لینا ہے وہ وائیڈ کلر کا لینا ہے تو ہم جاتے ہیں انشاءاللہ شاپ پہ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمیں وائیڈ کلر ملتا ہے میں یہ موبائل ملتا ہے یا نہیں ملتا تو اس کے بعد ابو بکر بھائی ہم میں ٹریٹ دوں گا آپ کو کیونکہ مشہور ہیں دہی بھلے دہی بھلے اور کیا ہے فالودہ وہ بھی انشاءاللہ میری طرف سے ٹریٹ ہوگی انشاءاللہ وہ بھی آپ ایک ساتھ ویڈیو شیئر کریں گے اس کے انبوکسنگ کریں بسم اللہ پاٹ کے اللہ کا نام لے کر ہم اس کے انبوکسنگ کریں فسٹ لوک آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو دکھاتے ہیں آپ کو اس کا فسٹ لوک یہ اے 32 ہے سیمسنگ کا اور یہ ہمیں فیصل بھائی نے ریکمینڈ گیا تھا خیزر بھائی کہ آپ یہ والے لیں ٹھیک ہے نا تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں فسٹ لوک اس کی دیکھیں بہت ہی پیارا ہے یہ دیکھیں پی آن کر رہے ہیں اس کو ویور جتنے بھی فیملی ہے جتنے بھی لوگ ہمیں ووچ کرتے سب ہماری فیملی ہے اس وجہ سے میں بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ جو بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں دکھ سکھ ہوتا ہے میری کوشش ہوتی ہے اپنے فیملی کے ساتھ شیئر کروں کیونکہ میں نے فسٹ ابھی موبائل لیا ہے یہ والا تو میں نے کہا سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں جو اچانے والے ہمارے ویورز ہیں وہ ہمیشہ دعا کر دیں ابو بکر بھائی ایسے آپ کو کہہ رہے تھے ابو بکر بھائی آپ کو نصیب ہو ابو پیسل بھائی آپ کو نصیب ہو خیزر بھائی آپ کو نصیب ہو تو یہ آن ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس کی ہم آپ کو دکھائیں گے دسپلی بھی دکھائیں گے اب یہ آن ہو جائے پیور یہ دیکھیں ڈسپلی اس کا بہت ہی پیارا ڈسپلی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور نورمل بجٹ میں بہت ہی اچھی یہ ڈیوائیس ہے تو جو نئے یوزر ہیں جو لینے والے ہیں تو ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں آپ پہ 32 میں ریکمینڈ کرتا ہوں اور جو ملسی سے بیلونگ کرتے ہیں جو بھی ہمارے چاہنے والے ہیں تو ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں یہ سیٹی موبائل شاپ ہے جہاں سے بھائی نمبر بتا دیں اپنا کانٹیکٹ نمبر بتا دیں 0300 چونتی اکتر 054 ٹھیک ہے یہ جہاں سے بھائی نے اپنا موبائل نمبر بھی بتا دیا تاکہ اگر آپ نے کئی شاپ بعض وقت کئی بان بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ بہت پیاری شاپ ہے ان کی چگنی رات چگنی یہ ترقی کریں جہاں سے بھائی ہماری بیسٹ ویشز جہاں سے بھائی کے ساتھ ہیں ان کا رویہ اخلاق بہت زیادہ پسند ہے اس و جیسے ہم نے کسی اور شاپ کی طرف روح ہی نہیں کیا سپیشل ہم جہاں سے بھائی کے پاس ہی آگئے ہیں یہ دیکھیں سپیشل ہم جہاں سے بھائی